موسیقی اسلام علیکم ایسے بلال فم ویڈیو والی سرکار اور اس ویڈیو کے طرح ہم بات کرنے والے ہیں ان کارڈز کی حوالے سے ان کو لور پورشن کہا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ان کارڈز کی وجہ سے دکاندار اکثر آپ کو غلط موبائل فون بھی پکڑا کر بھیج دیتے ہیں اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو موبائل فون ہے آپ کے لئے بہترین رہے گا اب آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نیکس ٹائن جب اپنا موبائل فون بائے کرنے جائیں گے تو آپ کسی بھی دکاندار سے دھکا نہیں کھا رہے ہوں گے آپ لوگ اگر کبھی بھی اپنا موبائل فون خریدنے گئے ہیں مارکیٹ کے اندر تو آپ لوگوں نے ایک چیز ضرور نوٹس کی ہوگی کہ آپ جس بھی دکان کے اندر جائیں گے وہاں پر آپ کو کوئی ایک ایسا موبائل فون ضرور ہوگا جو کہ وہ دکاندار بار بار لینے کا کہہ رہا ہوگا وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اس کا پروسیسر بہت اچھا ہے اور یہ جو موبائل فون ہے یہ آپ کے لیے ہی بنا ہوا ہے اب ایک نارمل کسٹرمر جب بھی کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یار اس دکاندار کا تو اس موبائل فون میں بھی فائدہ ہے دوسرے موبائل فون میں بھی فائدہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ مجھے یہ موبائل فون ریکمینڈ کر رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہوگا جو موبائل فون دکاندار مجھے دے رہا ہے وہ واقعی میرے لیے اچھا ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے اصل میں جتنے بھی موبائل فون آف لائن مارکٹ میں بک رہے ہیں یعنی کہ لوکل شاپس کے اوپر بک رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کارڈز آتے ہیں جن کو لور پورشن کہا جاتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی موبائل فون خریدتے ہیں تو آپ لوگ انہیں ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جو دکاندار ہے وہ اس موبائل فون کے ورنٹی کارڈ کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہمیشہ اتار کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اب یہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ دیکھنے میں ایک نارمل کارڈ کی طرح لگتا ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن اصل میں یہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کی ویلیو ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس کو کہا جاتا ہے لور پورشن اور یہ ایک قسم کا ٹوکن ہوتا ہے جو کہ کسی دکان والے کو دیا جارہا ہوتا ہے کسی خاص موبائل فون کو بیچنے کے لیے تو اگر ایک موبائل فون کسی کمپنی کا نہیں بک رہا وہ موبائل فون اچھا نہیں ہے نارمل کسٹمرز ان کو نہیں بائے کر رہے تو کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہ اس کا جو لور پورشن ہے اس کو بڑھا دیتی ہے یعنی کہ دکانداروں کے لیے ایک قسم کی لالچ بڑھا دیتی ہے اور یہ دکاندار جو ہیں پھر صرف اسی موبائل فون کو ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ موبائل فون بکے گا ان کو ملے گا ان کا یہ لور پورشن اور ان کا بڑھے گا پروفٹ اب یہ جو لور پورشن دسٹرم میرے پاس موجود ہیں یہ دو نوکیا کی طرف سے ہیں ایک شاومی کی طرف سے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے بھی برینڈز ہیں کیوں موبائل آپ لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ لور پورشن دیتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مارکیٹ میں برینڈز ہیں وہ لور پورشن ضرور دے رہے ہوتے ہیں اور جب بھی ان کا کوئی موبائل فون اچھے ریٹ میں نہیں بکتا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا لور پورشن ہے اس کو بڑھا دیا جائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ساری کمپنیز اپنے ہر ایک موبائل فون کے اوپر لور پورشن دے رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ یہ کس طرح ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کون سا موبائل فون بائے کرنا ہے سٹارٹ کے اندر آپ لوگ صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس دکان والے کے مشورے کے بجائے انٹرنیٹ پر بیٹھیں انٹرنیٹ پر بہت زیادہ یوٹیوبرز ہیں انٹرنیٹ پر بہت زیادہ ویب سائٹز ہیں جو کہ موبائل فون کے ایکچل ریویوز کر رہی ہوتی ہیں ان کے ریویوز کو دیکھیں اور خدارہ ان ریویوز کو دیکھ کر کوئی موبائل فون بائے کریں ایسا نہ کریں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ریگولرلی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں کہیں پر میرا پیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے بالکل نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک بیل کا نشان آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کر سکتے ہیں کوئی بات ہو سجیشنز ہو یا کمنٹس ہو تو ایسی ویڈیو میں اتنا ہی this is بلال سائنگ آف اللہ حافظ